ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے بیٹے عبدالمنان کے موں سے یہ الفاظ سنے کہ مرزا محمود اپنی سگی بیٹی کے ساتھ نہ کرتا رہا یہی بات ہے ملک صاحب کیونکہ عبدالمنان جو ہیں وہ اس کے سگے مامو تھے بچی کے جب وہ بچی تھی اور ان کے ساتھ زیادہ یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ ان کے سگے مامو تھے تو سگے مامو نے بتایا سگے مامو نے بتایا کہ جو پیارا پیارا خلیفہ خلیفہ مرزا محمود جو تھا ہے وہ اپنی سگی بیٹے سے زنا کرتا رہا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بلک صاحب آپ آگے 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 جو اور فرمانا چاہیں اچھا جب یہ چلے جاتے تھے تو میں مجھے اکثر آ میں اکثر ان کے پاس بعض اکیلے بی بی ملا کرتا تھا جب یہ دوست نہیں ہوتے تھے میرے دوست کیا میرے اپنے رشتہ دار تھے ہمم اب تو رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں اب ایک میرے رسالہ صاحب پہت ہو چکے ہیں دوسرے یہاں ہیں تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی یہ بی بی رشید چوہین کے بارے میں یہ آپ ذکر کر رہے تھے کہتے ہاں انہوں نے پھر سارے وقت سے سنائے کہ کیسے مرزا محمود نے ہماری بہن کے ساتھ شادی تھی اس پہ ظلم کیے اس میں سے یہ تین بچے ہوئے تھے بلکل صحیح ہاں اس میں سے یہ دو بیٹیاں تھی آہ امتل حی صریح امتل قیوم اور امتل رشید اور ان کا ایک بھائی بھی تھا اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ تین بہن بھائی تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب یہ بلکل بات صحیح ہے کہ انہوں نے ہماری ہماری بانجی کے ساتھ یہ بدکاری تھی جبکہ یہ بارہ سال کی تھی ملک صاحب یہ بھی سننے میں ملک صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو اس بانجی کی ماں تھی اس کو کچھ مرزے محمود کی ایسی کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کاغذی خلافت خطرے میں تھی تو مرزا محمود نے اس کو زیر دے دیا تھا اچھا بات یہ تھی غالباً وہ فلم بھی کھانی ہو جائے گی تو بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ مجھے یہ کہا تھا کہ ملک صاحب یہ باتیں بلکل صحیح ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو ریکارڈ میں لائیں میں نے کہا جی میں تو میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے میرے پاس تو ایسی کوئی نہیں ہے تو میں بہرحال یہ مجھے کہا گئے تھے میرے پاس یہ ان کی شہادت اس کے بعد سے پھر آہ یہ بیعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں آہ کیا کہتے ہیں ملک صاحب ملک صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال میں معافی چاہتا ہوں آہ جب آپ نے زیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی جلکل ایگزیکلی انہوں نے کہا کہ جی بلکل ایسا ہی ہے یہ ہماری پانچی ہے بلکہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس اس کو ریکارڈ میں لائیں زیر والی بات کو کہ کہ امت الحی کو زیر دیا گیا بلکل بالکل ایگزیکلی یہ بھی ہے